سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بس بہت ہو گیا میں ہوں عرباب جہانگیر اور عید کا یہ خاص موقع ہے عید کا یہ سپیشل شو ہے تو اس خاص موقع پہ ہم نے سوچا کہ ہم آپ کی ملاقات کسی خاص مہمان سے کرائیں کسی ایسے مہمان سے جس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ جاننا چاہتے ہوں ہمارے ملک میں جس طرح سیاست ہوتی ہے تو ہمارے سیاست دان بہت ہی خاص ہوتے ہیں اور جارے لوگ ان کو منتخب کر کے اسیمبلیوں میں بھیجتے ہیں اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگ ان کے مسائل حل کریں اور جب اس طرح کے مواقع آتے ہیں جب خوشیوں کے مواقع آتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں باٹ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت لوگ کے ذہنوں میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ جو ہمارے سیاست دانے ہیں جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں کیا یہ بھی عیدے اور اس طرح کے تہوار بلکل ہماری طرح مناتے ہیں یا ان کے انداز چونکہ یہ لوگ خاص ہوتے ہیں تو کچھ مختلف انداز سے عیدے منایا کرتے ہیں تو ایک بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا میں صرف جب نام لوں گا تو نام ہی کافی ہے کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رانوما ہیں اس وقت سندھ کی کئی منسٹریز کئی وزارتیں ان کے پاس ہیں وزیر اطلاعات ہیں وزیر بلدیات ہیں وزیر جنگلات ہیں مذہبی امور کی منسٹری ان کے پاس ہے وزیر پلاننگ ہیں سندھ کے سید ناصر حسین شاہ صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں انتیاز سینئر سیاستدان ہے ناصر حسین شاہ صاحب اسلام علیکم مرکم کریں گے آپ کو اپنے پروگرام میں ناصر حسین شاہ صاحب سیاسی گفتگو تو مختلف مواقع پر آپ سے ہوتی رہتی ہے اس پروگرام میں بھی ہم آگے چل کر کچھ سیاست پر کراچی کی اور ملکی سیاست پر بات کریں گے لیکن چونکہ عید کا موقع ہے تو آپ کو ذرا لے کر جائیں گے آپ کے بچپن میں جب آپ نے آنکھ کھولی آپ کا بچپن تھا آپ کے والد صاحب بھی انیس سو اکتر سے انیس سو چہتر سے ایک سین اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں تو ایک سیاسی محول آپ نے بچپن سے ہی پایا تو وہ بچپن کی عیدیں اور آج کی عید یہ اتنی ساری ذمہ داری ہیں اتنی وزارتیں سمالنے کے بعد کتنی مختلف ہوتی ہے آج کی عید ان عیدوں سے یاد آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد ایک تو آپ کے توسط سے سب کو عید کی مبارک ہو اور خوش رہے ہیں ہمیشہ جی بالکل تھوڑی سی چینج ہوئی ہے بچپن کی عید میں عیدی لیتے تھے اب عیدی جو ہے وہ دینی پڑتی ہے یہی چینج محسوس ہوا ہے باقی تو وہی روٹین ہے اور عید ہم بھی ویسی مناتے ہیں جیسے سب کی ہوتی ہے تھوڑا سا اس طرح ضرور چینج ہے کہ جو ہمارا بائی گاؤں ہے ٹرگھاٹی عید ہم وہاں پی پڑتے ہیں سکھر سے روڑی سے کچھ وہ فاصلے پہ ہے کچھ کلومیٹرز دور ہیں تو وہاں پہ ہوتی ہے پہلے صبح کو وہاں جاتے ہیں عید پڑتے ہیں سب لوگ انظار کر رہے ہوتے ہیں پھر وہاں سے لوگوں سے ملتے ہیں پھر ہمارا بڑے ہیں جو ہماری برادری کے ان کے پاس جاتے ہیں ملنے وہاں سے پھر روڑی آ جاتے ہیں پھر وہاں پہ سارا دن لوگوں کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ آتے ہیں اور ملتے ہیں پھر یہ اسی طرح عید کے جو دن ہیں وہ ہمارے سب لوگوں سے ملنے میں گزرتے ہیں تو جو ویسے دیکھتے ہیں ہم دوسروں کی عید کے بڑی فراغت سے ہوتی ہے بہت انجوائے کیا جاتا ہے چھٹیاں ہوتی ہیں تو ایسا ہمارے ہاں نہیں ہوتا گھومنے پھرنے جاتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں بلکل لیکن ایسا وہانی ہوتا لیکن اس کی وجہ ہے کہ سب لوگ جو ہیں ملنے کے لیے آتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد اور میں ان سب کا بہت شکر گزار بھی ہوں کہ وہ آتے ہیں عید کے دنوں میں ملنے کے لیے آج کل کے دنوں میں جیسے کوویڈ ہے تو اس کے لیے ایسا پیس پر عمل کرتے ہوئے کچھ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرتے ہیں کچھ دنوں سے جب سے یہ ہے تو اس لیے تھوڑی سی عیدیں مختلف گزری ہیں ادر وائز تو بہت زیادہ لوگوں سے ملنے جلنے میں جاتے ہیں تو یہ سعید شاہد بجارے یہ قربانی کی عید ہے یہ بڑی عید عیدو لزہ اپنا بچپن آپ کو یاد آتا ہوگا کس طرح قربانی اس وقت ہوتی تھی گاؤں میں رہتے تھے یا اسی وقت کراچی آنا جانا ہوتا تھا عیدو لزہ خاص طور پر یہ قربانی والا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ کتنا اب آپ کی زندگی مختلف ہوگی ہے لیکن پہلے جو قربانی کے جانور ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ کافی عرصے سے پالے جاتے ہیں اور پھر ان کا دیکھ والی بھی کی جاتی ہے ان کو بڑا بلکل ہی ہے بچپنے میں چلے جائیں تو بڑا دیکھ کے خوش ہوتے تھے دیکھتے دیکھ کتنے ہیں کہ ہمارے ہاں ستر کی دہائی میں آپ چلے جائیں تو اسی طرح کہ ہوتے تھے کوشش ہوتی تھی کہ بھائی ان کو گھمائیں بھی دیکھیں بھی لیکن کیونکہ ہمارا ویسے ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا تو دلچسپی تھی آپ کو کہ کسنا آج کل کے بچے ہم دیکھتے ہیں کہ منڈی جاتے ہیں جانور کے ساتھ آتے ہیں اور بڑا منڈی منڈی تو ہمارا جانا ہوتا نہیں تھا ہمارے اپنے علاقے گاؤں کے تو ویسے دہاتی لوگ ہیں تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی منڈیوں میں جانا تو ہوتا تھا ایک شوق ہوتا تھا کہ اچھے جانور ہوں اور پھر بڑا ایک استراب بھی ہوتا تھا کہ بھئی صبح جس طرح ہوگا تو دعا ہوگی وہ جو اس کے اوپر دعا پڑی جاتی ہے اور پھر سارا گربانی کے دور اور پھر اس کے بعد جو اس طرح آج کل ہوتا ہے مزے مزے کے پکوان بنائے جا رہے ہوتے ہیں ایک بڑے لمبے عرصے تھے تو کھانے پینے کے شوقین ہیں بکرہی جواباتی ہیں تو کیا کیا کھانا پینے بچپن میں پسند کرتے تھے اب کیا کیا شوق ہیں کھانے پینے کے تو ظاہر ہے بہت شوق ہے اور کھاتے ہیں اور ہمیشہ ہی کھاتے رہتے ہیں اور بچپن میں تو ظاہر ہے بھی عید سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا کبھی اس کی بھی تازیت قبول کیجئے گا ظاہر ہے بچپن میں پہلے والد صاحب اللہ ان کو جنت میں جگہ دے ان کی کمی محسوس ہوتی تھی اب والدہ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے ان کی ظاہر ہے تو یہ کمی تو کبھی پوری نہیں ہوتی برو کی اور چونکہ آپ کے والد صاحب بھی ظاہر ہے بڑے مغلام شاہ صاحب بڑے نامور سیاستدان تھے تو سیاسی تربیت آپ کی پوری بچپن سے ہی شروع کی بچپن سے آپ کو پتا تھا کہ مجھے سیاست میں ہی جانا ہے چونکہ والد صاحب بھی ظاہر ہے جی بالکل ظاہر ہے اسی فیمیلی سے ہیں میرے والد صاحب کلام شبیر شاہ ایم پی اے تھے سیونٹیز میں جو الیکشن ہوئے تھے دیکھتے تھے شروع سے ہی جس طرح وہ کام کرتے ہیں تو اسی طرح پھر ہم بھی وہی کنٹینیو کیا اور کام کرتے رہے ہیں سر سے آ رہے ہیں اچھا اس وقت جو ایک سیاست ہوتی تھی اور اب کی آج کل کی جو سیاست ہوتی ہے کچھ مختلف سیاست میں محسوس کرتے ہیں آج کل بڑے الزامات ایک دوسرے پر ڈریکلی رکھتے ہیں ذاتی نویت کی بھی ذاتی زندگیوں کو بھی سیاست میں اچھالا جاتا ہے سیونٹیز کی سیاست آپ کے والد صاحب آپ سے اپنے تجربات شیئر کرتے ہوں گے آپ بھی دیکھتے ہوں گے اپنے بچپن میں ایسی سیاست ہوتی تھی اس وقت میں نہیں نہیں بالکل بھی ایسی نہیں ہوتی تھی اور بہت بڑا چینج تھا بڑی رواداری ہوتی تھی اور اخلاقیات ہوتی تھی جو آج کل بہت کم ہوتی جا رہی ہیں یہ بڑا عالمیاں ہیں کہ اس طرح کی صورتحال ہو رہی ہے اسیمبلیز میں آپ دیکھ لیں دیگر ایک دوسرے کے اوپر جس طرح کی چر اچھالا جا رہا ہے اگر کہیں پہ کوئی بات ہوتی تھی تو اس کو سب لوگ مایوب سمجھتے تھے اب بہت سی پارٹیز میں جو بڑے لیڈر شپ ہے وہ اس کو اچھا سمجھتی کہ بھئی آپ جتنا کسی کے اوپر کیچر اچھالیں تو ان کو زیادہ اتنا پروموڈ کیا جاتا ہے ایک پارلیمانی لینگویج ہوا کرتی تھی یہ خیال رکھا جاتا تھا کہ کیا پارلیمانی الفاظ ہیں کیا نہیں ہیں کن الفاظ کا انتخاب کرنا ہے لیکن ہم لوگ اس وقت بھی مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا لیکن جب کراچی آتے تھے اسیمبلی ہوتی تھی تو ابو کبی لے جاتے تھے تو ہم جو وزیٹر گیلری ہے وہاں بیٹھتے تھے وہاں پہ دیکھتے تھے جس طرح کی سپیچز ہوتی ہیں دونوں سائیڈیں ہوتی تھیں ٹریزری بھی اور اپوزیشن کی سائیڈ سے بھی لوگ بولتے تھے لیکن ایک طریقہ ہوتا تھا بڑی وزہ داری ہوتی تھی اب جب دیکھتے ہیں تو بڑا فرق ہے کوئی تو تڑاک نہیں ہوتی تھی کوئی کسی کو دھنکی نہیں دیتا تھا ایسا کبھی اس طرح کے روئیے نہیں رہے اور دیکھیں اب پاکستان پیپلز پارٹی ہے یہاں پہ اگر کبھی کوئی بدزبانی کرے اسیمبلی میں یا ویسے تو اس کو کوئی اپریسییشن نہیں ملتی بلکہ اس کو سرزنش کرتے ہیں اب ہمارے کچھ ایم پی اے منسٹر تھے انہوں نے کبھی اسیمبلی میں کوئی بات کی تو ان کی سرزنش ہوئی ان کو معافی مانگنا پڑی اس کے برق سب ہم جب یہ کچھ اور جگہ پہ دیکھتے ہیں تو جو جتنی زیادہ بتمیزی کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے شاہ صاحب پیپلز پارٹی کے کلچر بھٹو شہید صاحب کے دور سے چلا آرہا ہے یا پھر یہ بلاول صاحب نے آکے کچھ کیونکہ وہ نوجوان لیڈر ہیں نہیں بھٹو صاحب کے زمانے سے بھٹو شہید پھر بی بی شہید اور پھر اسی اس پر چلتے ہوئے ہمارے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب یا جتنا عرصہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب رہے وہ بھی رواداری سے اور بڑا ایک تحمل سے جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس پر عمل کیا لیکن اب یہ اور پھر کئی ہمیں تو بڑی مجھے مختلف ٹاک شوز میں جانا پڑتا ہے میں کوشش کرتا ہوں ہائیڈ کروں لیکن وہاں پہ جاتے ہیں جس طرح کی کئی دفعہ کچھ ایسے لوگ ٹکر جاتے ہیں جس طرح کی وہ لینگویج بولتے ہیں جس طرح کی وہ بات کرتے ہیں تو خود ہمیں شرم آتی ہے کہ اب اس کا کیا جواب دیا جائے تو یہ ایشوز ہیں کیسے نہیں ہونا چاہیے زرداری صاحب تو بڑا سوچ سمجھ کر بڑے کیلکولیٹڈ انداز سے ہم نے ان کا اندازے گفتوب دیکھا ہے لیکن بلاول صاحب جب کبھی کبھار گفتوب کر رہے ہوتے ہیں تو جوشہ خطابت میں شاید کچھ لائنز کر جاتے ہیں آپ نے ایک چینج دیکھی ہوگی کہ شروع کی جو سپیچیز تھیں اور پھر اب جو ہیں تو اس پر ابھی کافی وہ ہوا ہے اور وقت کے ساتھ ہوتا ہے لیکن وہ بہت میچور ہیں اس لحاظ سے پولیٹیکل گرومنگ زرداری صاحب نہیں پیلی بلکل ظاہر ہے ان کی والدہ کے ساتھ بھی وہ رہے ہیں اور پھر آسف علی زرداری صاحب کے ساتھ رہے ہیں پورا ایک وہ سلسلہ ہے ابھی آزاد کشمیر میں چند دنوں بعد الیکشن ہونے جا رہے ہیں بلاول صاحب نے وہاں کیمپین کا آغاز کیا شروع میں تو نواز شریف صاحب کو انہوں نے ڈیریکٹ ہٹ کیا کہ وہ موڈی کا یار جو نعرے پہلے بھی اکثر مواقع پر لگایا کرتے تھے تو اب اس طرح کی بات کرنا آزاد کشمیر کے الیکشن میں آپ پاکستان طریق انصاف پر ان کی پولیسیز پر تنقید کریں نون لگ کی پولیسیز پر کریں لیکن یہ تاثر صحیح ہے کہ موڈی کا یار یا ان کی شادیوں میں وہ لوگ آیا کرتے تھے بغیر ویزے کے وہ باتیں بار بار کرنا پولیٹیکلی طور پر اس طرح کی باتیں جب جلسے ہوتے ہیں تو ہو جاتی ہے کوئی ایسا اس میں وہ نہیں ہے جلسوں کی باتیں اور پھر وہ کشمیر میں یہ ایشوز ہیں اچھا یہ حقیقت بھی ہے کہ موڈی تو آئے تھے یہاں جو بھی سلسلہ تھا اس میں کوئی ایسا کسی کوئی الزام تو نہیں لگایا کہ وہ نہیں نہ آئے ہوں اور کہہ دیا گیا ہو چیئرمند صاحب کی طرف سے کہ وہ آئے تھے ایسی بات ہوں وہ اعتراض ان کی دوستی پر ہے نواز شریف موڈی کی گیا کیونکہ بغیر ویزے کے وہ لوگ آگئے اور اسپیشل اجازت سے آئے تو وہ اس طریقے کار پر اعتراض ہے اس چیز کو تھوڑا سا ہمیشہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے مایوب سمجھا گیا ہے کہ اس طرح کہ پھر ظاہر ہے کشمیر میں اب میاں صاحب کے دوسرے میں آگئے جو ہمارے موجودہ پرائم نیسٹر صاحب ہیں انہوں نے دعائیں مانگی تھیں کہ موڈی جی تے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا اور آپ نے دیکھا کہ کشمیر کا مسئلہ جو حل ہوا وہ کس طرح ہوا ہے اور اتنی ابتر صورتحال ہے جو کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی لیکن پرائم نیسٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو بھارت سے کوئی تجارت نہیں ہوگی کوئی بات نہیں ہوگی پہلے اس مسئلے کا ہم حل نکالیں گے تو دیکھتے اس بات پر کب تک کاربند گیا سکتے ہیں لیکن وہ تو آپ نے دیکھا ایک بڑا عجیب مزاک ہوا تھا کہ انہوں نے تو معایدہ کر لیا تھا اور آپ کو بڑا عجیب اتفاق کہلیں جو بھی کہلیں کہ ایز آ منسٹر کامرس منسٹر کیونکہ کامرس منسٹر جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب خود تھے اس وقت جب یہ سمری موو ہوئی تو اس میں تو انہوں نے سمری آگئی موو ہوکے کیبنٹ میں کہ ہم یہ ان کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں جب کیبنٹ میں اس پہ اتراز ہوا تو پرائم منسٹر صاحب یہ سب نے وہ واپس کر لی لیکن وہ جو سمری موو ہوئی تھی ظاہر ہے منسٹر انچارج کی سائن سے ہوتی ہے اور انچارج منسٹر جو ہیں وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب تھے خان صاحب تھے تو کیا اس وقت ان کو سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کر رہے ہیں یہ چیزیں کہ آبامی مفاد میں سستہ مل سکتا ہے وہاں سے فیصلہ کر لیں کہنے کا مقصد یہ ہے تو ان کو یہ خیال آیا کہ بڑی اچھی بات ہے جب پرائم منسٹر کی کیبنٹ میں بیٹھے اور اس وقت تک جب اس پر اترازات ہوئے اپوزیشن کی پارٹیز کی طرف سے میڈیا کی طرف سے تو پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں اور وہاں پہ آکے انہوں نے اس کو رد کیا یہ کیا کہا جا سکتا ہے آزاد کشمیر کی چونکہ وہاں الیکشن ہونے والے ہیں اس پر ذرا واپس آتے ہیں یہ پیپلز پارٹی ہے بھی اس الیکشن میں کیا حکوم بنانے کی پوزیشن میں واقعی ہے گراؤنڈ ریلیٹی یہ ہے یا پھر کوئی اپنا شیئر آپ چاہتے ہیں کہ چار پانچ سیٹے مل جائیں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ کشمیر جو ہے وہ گھڑ رہا ہے کشمیر کے لیے جو بات کی ہے تو ان کا اسٹینڈ بہت واضح تھا شہید محترمہ بن عزید بھٹو صاحبہ کا اسٹینڈ واضح تھا ریزیڈنٹ آسف علی زرداری صاحب یا گلانی صاحب تھے ان کا واضح تھا اسی طرح چیئرمن بلاول صاحب کا ہے اور وہاں کے لوگوں کی ایک لحاظ سے پرانی ایک انسیت ایک ساتھ رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہم تو بہت پر امید ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں کیونکہ اب انہوں نے پی ایم ایل این کی حکومت کو بھی دیکھ لیا وہاں پہ اس وقت جو وزیر آزم ہیں آزاد کشمیر کے وہ ان کے ساتھ حالات رکھتے ہیں اور پھر جو موجودہ حالات ہیں جس حالات سے ہم لوگ دو چار ہیں معاشی طور پر جو اس وفاقی حکومت کی غلط پالیسیز نہ اہلی کی وجہ سے عام آدمی کا جینا جو ہے وہ محال ہوا ہے آپ دیکھیں عید کیسے لوگوں نے منائی ہے کیا عید پہ لوگ خوش ہیں کیا لوگوں کو دو وقت کی روٹی جو ہے وہ محسر ہے اگر وہ کھانے کا بندوبست کر رہے ہیں تو کیا وہ اپنی فیملی کی دعائیاں جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں بچوں کی فیس ہے بجلی کا بل ہے گیس کا بل ہے عید کی عیدی لوگوں نے دیئے ہیں اپنے بچوں کو قربانی کرنا لوگ کے لیے بہت مشکل ہے قربانی کی ہے سب نے اکیلے اکیلے قربانی کرتے تھے اجتماعی قربانی پر وہ لوگ دیکھیں اجتماعی قربانی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن لوگ نہیں کر سکے لوگ کھانے کو پریشان ہیں تو قربانی تو بات کی بات ہے تو یہ اس موجودہ وفا کی حکومت کی غلط پالیسی سے ہوا اب یہ جتنے مزید دعوے کر دیں کہ ہم نے اتنی بہتری لے آئے ہیں ہمارے ریزر اتنے بڑھ گئے ہیں عام آدمی کی زندگی پر کیا فرق پڑا ہے اگر عام آدمی خوشحال ہے اگر وہ بہت ہی اچھا ہے اور سب لوگوں نے اس دفعہ سب پاکستانیوں نے قربانی کی ہے اور وہ خوش ہیں سب نے نئے کپڑے پہنے ہیں اپنے بچوں کو عیدیاں دیں ہیں تو ٹھیک ہے پھر تو ہم جو لوگ ہیں ان کے مخالف جو ہیں وہ صرف پلٹیکلی طور پر تو اپنی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں ادھر باز یہ بہت ٹھیک ہے تو یہ فیصلہ تو وہاں ہم نے کرنا ہے میں جو آپ کی سوال پہ میں آ رہا تھا کہ اس وجہ سے ہمیں بہت پر امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ جیتیں گے دیکھیں پورے پاکستان میں جو بائی الیکشنز ہوئے وہ اس وفاقی حکومت میں ہر جگہ پہ ہرے ہیں نہ صرف یہ کہ جو ان کی سیٹس نہیں تھی بلکہ جو ان کی اپنی سیٹس تھی جو پی ٹی آئی کی سیٹس تھی وہ بھی انہوں نے لوس کی ہے کپی میں رولز کی ہے جہاں پہ یہ ان کا دوسرا ٹینیور ہے پروونشل گورنمنٹ کا اور فیڈل گورنمنٹ میں بھی یہ ہے کراچی میں آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا حال ہوا کہ جو ایمین نے ان کی اپنی سیٹس تھی وہاں سے یہ چھٹے نمبر پہ پانچوے نمبر پہ آئے ہیں تو پورے مولک نے اس الیکشن پہ نون لیگ نے آپ پردھانلی کا الزام لیا ہے یہ پیپلز پارٹی نے لیکن دیکھیں وہ تو جو ہارتے ہیں وہ اسی طرح کا الزام لگاتے ہیں پھر انہوں نے الیکشن کمیشن میں گئے جس طرح سے انہوں نے کہا آپ نے دیکھا وہ ریزلٹ روگ دیا گیا اناؤنسمنٹ روگ دی گئی پھر دوبارہ اس کی کاؤنٹنگ ہوئی پھر اس میں بہتر ریزلٹ آیا لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں چلیں نون لیگ اور ہمارا تو چھ سات سو ہزار کا فرق تھا یہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے تھے پانچویں نمبر پہ چلے گا چھٹے نمبر پہ چلے گا تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اس وجہ سے میں بہت پر امید ہوں کہ کشمیری اپنا فیصلہ کریں گے اور اس طرح کی حکومت جس کی وجہ سے آج جو ہمارا کشمیر ہے وہاں اس سائٹ میں اس کا کیا حال ہے یہی عمران صاحب دعائیں مانگتے تھے کہ مودی جیتے اور وہ جیت کے آیا تو اس نے کیا حل کیا وہاں پہ ہماری کشمیری بھائی بہنوں کا پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا اور پھر جب کشمیر کا مقدمہ انہوں نے پروپر طریقے سے نہیں لگا ان کو چاہیے تھا کہ جب یہ ایشو ہوا یہ ہر ملک میں جاتے پرائم ایسٹر خود جاتے اور وہاں پہ جا کے ان کو قائل کرتے کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں اور جب وہ آپ کو علم میں ہے کہ جب اس کے لیے ووٹنگ ہوئی تو جو ہمارے اپنے اسلامی ممالک تھے انہوں نے ہمیں سپورٹ نہیں کی تو اس میں کس کا فیلیو رہے ہیں حکومت کا فیلیو رہے ہیں تو کیا کشمیری اس بات کو بھول جائیں گے کہ ان کے لوگوں پر جو وہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں اس میں کس کا ہاتھ ہے اور پھر انہوں نے یہاں سے اس طرح کے وزراء بھیجیں ان کی زبان دیکھیں جس طرح کی غلیز زبان استعمال کر رہے ہیں وہ بھٹو شہید کے لیے کیا الفاظ انہوں نے کہے ہیں وہ بھٹو جس نے پاکستان کے ایک لاکھ سے زیادہ جو قیدی تھے پہنچ کے جوانوں کو آزاد کرایا پانچ ہزار مربع میل سے زیادہ زمین جو انڈیا کی اس میں تھی اس کو چھڑایا ایٹم بم دیا اس ملک کو اس کے لیے ان کے غلیز وزراء اس طرح کی الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو اس سے اور لوگ ان کے خلاف ہو گئے یہ الفاظ تو ظاہر ہے قابل مضمت نے چاہے کوئی بھی کسی بھی پارٹی کے لینر کے لیے استعمال کرے لیکن اکیس اولائی دوہزار سولہ کو آزاد کشمیر میں جب پچھلا الیکشن ہوا تھا اس وقت وہاں نون لیگ کی حکومت کو تین سال ہو چکے تھے ابھی پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کو یہاں تین سال ہو چکے اس وقت کشمیریوں نے نون لیگ کا انتخاب کیا تھا اب کیا کشمیری پھر اس ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے چونکہ ماضی میں پیپلز پارٹی کو بھی ہو جب پیپلز پارٹی وفاق میں تھی انہوں نے منتخب کیا اب اس ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے پاکستان طریقہ انصاف اس وقت آپ پر نہیں فیوڈ کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی وفاقی حکومت کی پالیسیز کچھ بہتر ہوتی ہیں تو پھر وہ اپنا ووٹ دیتے ہیں یہ تو دیکھیں نہ ان کی پالیسی بہتر ہے نہ یہ کشمیر کا مقدمہ صحیح طریقے سے لڑ سکیں تو یہ تو کشمیری کیسے ان کو ووٹ دیں گے تو پھر ان کے بعد ایک سیکنڈ آپشن ان کے پاس مسلم لیگ نون کی صورت میں ہی موجود ہے جو پچھلے پانچ سال ان کے گزرے ہیں ان کے پانچ سال اور یہ بھی اس حکومت کے جو تین سال اس میں پھر بہتر آپ نون لیگ کی حکومت کو ہی دیکھیں مسلم لیگ نون کی حکومت نے وہاں پہ کچھ ڈیلیور نہیں کیا یہ جو کچھ عرصہ گزرا ہے تو اس کے لیے ان کی جو پرفارمنس تھی وہ بہتر نہیں رہی ہے جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں برملا تو میں بہت پور امید ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ جیتیں گے اور انشاءاللہ وہاں کی حکومت جو ہے اور اگر پیپلز پارٹی وہاں اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور پھر ایک مخلوط حکومت بنانی پڑتی ہے تو پھر اس کے لیے آپ نون لیگ کا انتخاب کریں گے پاکستان طریقہ انصاف اگر کوالیشن گورنمنٹ کی طرف جانا پڑتا ہے دونوں میں سے ایک کومت یہ دوستوں فیصلہ کریں گے جب نمبرنگ دیکھیں گے لیکن کسی بھی موقع پر جا کے ایک مفروضے کی بنیاد پر کیا پاکستان طریقہ انصاف سے کوئی اس طرح کا اتحاد ممکن ہے پیپلز پارٹی کے پولٹیکلی طور پر جمہوری طور پر ہر کسی کے ساتھ تیبل پر بیٹھا جاتا ہے بات کی جاتی ہے لیکن جو میرا اپنا خیال ہے یا جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی نوبت آئی تو ہم نون لیگ کی طرف جائیں تو پھر ایک بار اگر الیکشن ان دونوں جماعتوں میں سے کوئی جیتی ہے یعنی آپ یا نون لیگ تو ہمیں پی ڈی ایم بھی فعل ہوتی دکھائی دے سکتی ہے چونکہ تھوڑے عرصے پہلے تک پی ڈی ایم کا شفت تھا اس حکومت کو گرانے پر لیکن اب وہ ایسا لگ نہیں رہا کہ کامیاب دیکھیں میں آپ خواہش کروں کہ موجودہ وفاقی حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے جس سے ملک بدحالی کی طرف جا رہا ہے مواشی طور پر ہم انتہائی ایسی صورتحال کی طرف جا رہے ہیں جس کا آئندہ ہم سب کو بکتنا ہوگا جو بھی حکومت میں آئے گا آگے جا کے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جتنی اپوزیشن کی پارٹیز تھیں یہ ایک ہوئی نا دیکھیں ہم کوئی ایک دوسری کی زہلی تنظیم میں نہیں ہے ہم نے ایک دوسری کے خلاف سخت الیکشن لڑے ہیں مسلم لیگ ہو پیپلز پارٹی ہو جے یو آئی ہے این پی ہے جو بھی ہیں اب یہ جب ہم لوگ پی ڈی ایم میں تھے تو میڈیا نے بھی اور سب نے یہ سمجھ لیا کہ اگر ہم سندھ میں ہیں تو ہم پی ایم ایل این کی زہلی تنظیم ہیں پی ایس ایف ہے جو ان کی ہے اور وہ اگر پنجاب میں ہیں تو ہم ایم ایس ایف ہیں اور وہ پنجاب میں ہیں تو وہ ہماری پی ایس ایف ہیں یا اس طرح جے یو آئی جو ہے وہ بھی ہماری زہلی تنظیم ہے یا ہم ان کی زہلی تنظیم ہیں ایسا نہیں ہے ہم ہمارا منشور علیدہ ہے ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے ہیں جتنے کیسز ہم اس وقت بھگت رہے ہیں وہ پی ایم ایل این نے بنائے تھے تو یہ اپنی جگہ پہ ہماری مخالفت سب کچھ اپنی جگہ پہ لیکن اس موجودہ وفا کی حکومت کو ہم سب مل کر سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے بہت بڑا الارمنگ سیچیویشن کی طرف لے جا رہے ہیں دیکھیں یہ الزام لگاتے رہے کہ جی انہوں نے اتنے کرزے لے لی ہمیشہ الزام لگاتے ہیں یہ پیپلز پارٹی نے اتنا لے لیا پی ایم ایل این نے اتنا لے لیا انہوں نے اس کم عرصے میں جتنا کرزہ لیا ان دونوں نے نہیں لیا تھا تیس ہزار روپے آئیت ہے پینتالیس ہزار روپے میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ان کے اس عرصے کو اور جو یہ ڈرامے کر کے آئے جو یہ لوگوں کو مامو بنا لیا انہوں نے اتنی باتیں کی انہوں نے کہ جی ہم کشکول توڑ دیں گے آئی ایم ایف ان کو چڑے لگتی تھی اب ان کو میس ورل لگنے لگ گئی ہے سارا دن ان کے پاس بیٹے ہیں اور جو ڈالروں کی بارش ہونی تھی وہ اس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں جی وہ جو ڈیلی جو ایک عربوں کی کرپشن ہو رہی تھی جو خیر سے ان ایماندار لوگوں نے روک لیے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی کہ وہ جو بچی ہے جو کرپشن جو پہلے ہو رہی تھی وہ کہاں لگ رہی ہے آج آئے دن آپ دیکھیں کہ پیٹرل کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے عید پہ بھی انہوں نے یہی تحفے دیئے ہیں اور پیٹرل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے تو لوگ ان کو سمجھ گئے ہیں ناصر شاہ صاحب کی مختلف اہم ملکی موضوعات پر آپ تفسریں بھی دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے اس وقت ملکی سیاست چل رہی ہے اور پیپلز پارٹی اگلے الیکشن کے لیے کیا تیاری کر رہی ہے پی ڈی ایم کیوں تقسیم ہوئی یہ سب اس سے متعلق گفتگ ہو چل رہی ہے ایک چھوٹے سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر مزید اہم معاملات پر ناصر شاہ صاحب سے بفتگو کریں گے اپوزیشن کی تقسیم میں انہیں لائسنس دے دیا کہ آپ اپنے پانچ سال پورے کریں اور جو کرنا چاہتے ہیں اصل میں جو ہمارے دیگر لوگ ہیں پارٹیز جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ یہ پانچ سال پورے کریں نون لیگے چاہتی ہیں مجھے تو یہی لگتا ہے پروگرم میں ایک بار پھر آپ کو اکشامدید کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر آنما ناسو سین شاہ صاحب موجود ہیں اید کا خصوصی موقع ہے اور اپنے خاص مہمان سے ماری یہ خاص گفتگو جاری ہے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جہاں بریک سے پہلے ہم نے گفتگو کے سلسلے کو چھوڑا تھا اگر آپ وہیں سے کچھ مزید باتشیت کرتے ہیں تو ناسو سین شاہ صاحب تمام جماعتوں کا یہ قوس تھا کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے آپ کو ہی لگتا کہ تھوڑا سا زیادہ صبر کا تھوڑا زیادہ تحمل کا مظاہرہ ان دونوں بڑی جماعتوں کو نون لیگ پیپلز پارٹی کو کرنا چاہیے تھا بہت ہی مختصف دورانیہ کا یہ اتحاد آپ کا ثابت ہوا بیس ستمبر کو پچھلے سال بلاول صاحب نے وہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی تمام جماعتوں کو جمع کیا اور وہ ایک سال بھی وہ اتحاد نہیں چل سکا دیکھیں اس میں مختلف ایشوز ہیں اب اگر اس بات پہ آئیں میرے لیے تمام جو پولٹیکلی پارٹیز کے سربراہ ہیں میرے لیے قابل اترام باعث عزت ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ کس کا ویجن کس کا نظریہ یا کس کی جو بات تھی وہ بہتر رہی وہ بلاول صاحب کی رہی انہوں نے دیکھیں یہ جو ہمیشہ الزام لگا دیتے ہیں کہ جی انہوں نے استیفے نہیں دی دیکھیں استیفے ایک آپشن تھا یہ سب نے مانا ہے استیفے جب یہ اے پی سی ہوئی جو بلاول صاحب نے بلائی تھی جس کے بعد پی ڈی ایم وجود میں آئی اور جب وہ ساری چیزیں لکھی گئیں جو پوائنٹس لکھے گئے اس میں استیفے کی بات بعد میں آئی اور پھر ایزا آپشن اس کو رکھا گیا اس سے پہلے کیا کیا چیزیں تھیں کہ اس طرح احتجاج ہوگا یہ ریلیاں نکالی جائیں گی یہ مارچ ہوگا اور پھر آئینی طریقے سے اس حکومت کو اتارا جائے گا وہ آئینی طریقہ کیا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹھیک ہے وہ انہوں نے تھوڑے دنوں کے بعد ہی پی ایم ایل این اور جے یو آئی انہیں کہنا شروع کر دیا جی استیفے دیں تو جب بات تھی کہ آئینی طریقہ استعمال کرنا ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اس کی طرف بات نہیں آ رہی تھی وہ بات میرا چیئرمن کہہ رہا تھا اور پھر انہوں نے کر کے دکھایا آپ دیکھیں کہ جتنے بائی الیکشنز ہوئے اس میں پہلے یہ حصہ نہیں لے رہے تھے چیئرمن صاحب کے کہنے پہ انہوں نے حصہ لیا اور یہ پی ٹی آئی ایکسپوز ہوئی پوری ہماری کنٹری میں پورے ملک میں کہ ان کے سب لوگ ہارے پی ڈی ایم کے لوگ جیتے ہیں اپوزیشن کے لوگ جیتے ہیں اس کے بعد سینٹ میں جو قومی اسیمبلی ہے جو کانسٹیونسی ہے پرائم منسٹر کی اس میں پرائم منسٹر صاحب کو شکست ہوئی ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ میں پیپلز پارٹی کا نہیں کہہ رہا کہ پیپلز پارٹی جیتی پی ڈی ایم جیتی گلانی صاحب جیتے وہاں سے غفور حیدری صاحب بھی پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے لیکن گلانی صاحب جیتے وہاں سے وہ جیتے حکومت کو شکست ہوئی تو کس کا نظریہ یا کس کی جو بات تھی وہ صحیح ثابت تھی اب جب ہم منزل کے قریب پہنچنے والے ہیں آپ نے ایک دفعہ ہرا کے دکھا دیا نا اب تو ہم نے اور اچھے طریقے سے سٹیپس لینے تھے بہتری کی طرف جا رہے تھے وہ مارچ تھا چھبیس مارچ کو اس کو پھر ایک دم کہہ دیا گیا جی کہ وہ سٹیفوں سے مشروط کر دیا گیا وہ بھائی جب ہم ایک طرف جیتنے کی طرف جا رہے ہیں جو ایک ویجن ہے کہ بھائی آئینی طور پر اس نا اہل وفا کی حکومت سے جان چھڑانی ہے اس کی طرف آپ نہیں آ رہے آپ کہہ رہے ہیں جی پھر وہی سٹیفے دینے اچھے اگر سٹیفوں سے فرق پڑتا یہ وفا کی حکومت جاتی تو ہمیں تو کوئی اس میں دو لمحے نہیں تھے ہم سب کے سٹیفے جو ہیں وہ جمع ہیں ہم نے دیئے ہوئے چیئرمن صاحب کے پاس موجود ہیں صوبائی اسیمبلیاں ہوں قومی ہوں سینٹ ہوں جہاں جہاں ہمارے جیتے ہوئے لوگ ہیں ارکان ہیں انہوں نے دیئے ہوئے لیکن اس سے کچھ نہیں ہونا تھا تو یہ اب یہ آپ جا کے یہ آپ میڈیا یہ عوام کے اوپر ہے کہ کس نے اس بات کو ثبوت آج کیا پیپلز پارٹی نے اگر آپ ان کی تجویز کو مان بھی لیتے تو آپ میں لکھتا ہے الیکٹرال کولارجی ٹوٹ جاتا بہت مشکل ہو جاتا حکومت کے لیے زمنی انتخاب اتنے سارے حلقوں پر ایکسار کر رہا ہے کوئی مشکل نہیں دیکھیں اس میں آئینی طور پر اگر کوئی ہوتی کوئی چیز قانونی طور پر کوئی ایسی چیز ہوتی تو ہم ضرور دے دیتے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے یہ آئینی ماہرین نے بتایا نہ صرف وہ آئینی ماہرین جو ہم سے ریلیٹڈ ہیں جو پی ایمل این سے ریلیٹڈ ہیں جو جے یو آئی سے ریلیٹڈ ہیں سب ہیں اچھا پھر وہ جو بات جس کا بہت زیادہ ایکسپوز کیا گیا کہ جی گلانی صاحب سے انہوں نے وہ جو باپ پارٹی ہے اسے ووٹ لے لی ایشو یہ ہوا کہ پی ایمل این نے جو لیڈر آف ڈا اپوزیشن کے لیے جو کینڈیڈیٹ جس کو بنایا وہ وہ کینڈیڈیٹ تھے جو بی بی شہید کے کیس میں جو لوگ ایکیوز تھے ان کے وہ وکیل بن گئے ان کے وہ وکیل بن گئے ظاہر ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایموشنل لمح ہے پیپلز پارٹی کے لیے اس پوائنٹ پر بیٹھ کر بات ہو سکتی تھی کینڈیڈیٹ چینج کیا جا سکتا ہے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا پولٹکس تھی ایک تو وہ مارچ کو کہہ دیا گیا کہ جی استیفے دے دیں جو ہمیں کامیابی کی طرف جا رہے تھے پھر آپ جو ایک سینٹ کے سیٹ ہے وہ اس کو آپ نومینیٹ کرتے ہیں جو جو ایکیوزڈ ہیں ایکیوزڈ ہیں بی بی شہید کے کیس میں ان کے جو وکیل بنتے ہیں جو ان کی کانسل ہے ہمیں تو اعتراض اس پہ ہوتا نا اچھا پھر وہ کہہ دیا گیا کہ جی وہ اس سے ان لوگوں نے ہمیں ووڈ دی ہیں جو اپنی جو لوگ تھے پارٹی جو تھے اس کے خلاف بولتے تھے ان کے بیانات پہلے سے موجود ہیں تو ہم انہوں نے ووڈ دیئے تو یہ ہوا لیکن وہ جو بھی فیصلہ تھا اس پہ بات کی جا سکتی ہے لیکن آپ سے دیکھیں جو سیکوینس ہے اس میں کون گلٹی ہے پیپلز پارٹی یا دوسرے لوگ جو ہم پر الزام لگاتے ہیں اگر یہی سب اسی طریقے سے چلتے جو بلاول صاحب کا ویجن تھا تو آج اس حکومت سے جان چھڑا لیتے میرے خیال میں وہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت پانچ سال پورا کرے جو بھی گلٹی تھا لیکن بینیفیشری آخر میں کون نکلا وہ وفاقی حکومت نکلی اپوزیشن کی اس تقسیم نے انہیں لائسنس دے دیا کہ آپ اپنے پانچ سال پورے کریں اور جو کرنا چاہتے ہیں اصل میں جو ہمارے دیگر لوگ ہیں پارٹیز جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ یہ پانچ سال پورے کریں نون لیگے چاہتی ہیں میرے مجھے تو یہی لگتا ہے دیکھیں ایک جب آپ منزل کے قریب پہنچنے والے ہیں اور جب اس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو کون چاہتا ہے پھر انہوں نے کہے بھی دیا آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ان کے جو سینئر لیڈرشپ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں پنجاب میں اور وہاں پہ تو ان سے پلچ سکتے ہیں پنجاب اسیملی میں پیپلز پارٹی کے صرف چھے الیکٹڈ میمبر ہیں ایک سپیشل ان کے سیرے ٹوٹل ساتھ ہے آپ کی سٹرینٹ ماں پر ان ساتھ لوگ کے ساتھ آپ کیسے نو کانفیڈنس ماں کلے مگر سکتے ہیں ہم تو نہیں گلاتے لیکن جب ہم پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں پی ایم ایل این کی بات کرتے ہیں دیگر لوگوں کی بات کرتے ہیں پھر وہ جو ان سے لوگ منعرف ہوئے ہیں جو لوگ ان سے تنگ ہیں ان کے جو ایلائز ہیں وہ ان کی نا اہلی کا وزن نہیں اٹھا سکتے کاف لیگ سے رابطہ تھا کاف لیگ آپ نے دیکھا ان سے بات ہوئی دیگر جو لوگ تھے آپ نے دیکھا وفا کی حکومت میں بھی تو ان کے ساتھ بہت سارے ایلائز تھے یہ لیڈرشپ کو پتا ہوگا یہ بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں سامنے کہ کس نے اشورنس دیں کس سے بات ہوئی پھر آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا دھڑا جو ہے جانگیر ترین صاحب کی صورت میں بھی سامنے آ گیا 33 لوگ تھے جتنے آ گیا تو یہ کس طرف جا رہے تھے اس وقت موقع تھا کہ ان لوگ کو انگیج کرتی نون لیگ یا آپ لوگ انگیج کرتے ہیں لیکن اس کو کس نے ضائع کیا یہ جو کنفلیکٹ آیا یہ جو ایک قسم کا اختلاف آیا یہ کس نے کیا کس نے کہہ دیا کہ نہیں 26 مارچ کو استیفے دیں گے تو مارچ کریں گے نہیں تو مارچ ہی نہیں ہوگا ہم تو مارچ کی تیاریاں کر رہے تھے نصار کھوڑو صاحب ہر ڈیویجن ہر ڈسٹک میں فال کر دیا تھا سب کو ہمارے تھے بہت بڑا پلان تھا یہاں سے لانگ مارچ کا اس کو کس نے وہ کیا چلے یہ اور حکومت کو پھر تیاری کرنے کا موقع مل گیا کافلیک سے اگر آپ لوگ تھی رابطے میں جو لوگ بھی تھے جو لوگ بھی تھے دیکھیں اس وقت پہلے مینگل صاحب بھی تو تھے وفاقی حکومت کے علائیز تھے انہوں نے چھوڑ دیا انہوں نے کیوں چھوڑا کیونکہ وہ ان کی ناہلی کا وزن نہیں انہوں نے الیکشن میں جانا ہے جب بھی چلیں دو ہزار تئیس میں الیکشن ہوتے ہیں ہم تو اب بھی سمجھتے ہیں کہ پہلے الیکشن ہو جائیں گے لیکن اگر دو ہزار تئیس میں ہے تو یہ جو آج ایک عام پاکستانی جس مشکل میں جس مصیبت میں ہے اور جو اس کی مصیبتیں بڑھنے والی ہیں یہ جو تیل روز آئے دن یہ پیٹرل کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں ہر پندرہ دن میں اس کا کس کے اوپر آئے گا ایمپیکٹ آپ کے دور میں مہینے میں ایک بار بڑھتی تھی ان کے دور میں مہینے میں دو بار بڑھتی بڑا فرق ہے دیکھیں دو چیزیں پھر دوبارہ اپنا دور یاد دلا دوں ہمارے دور جب پیپلز پارٹی حکومت آئی تھی پوری دنیا میں ریسیشن آیا تھا آپ کو یاد ہوگا کچھ حافظے پتہ نہیں کیوں صحیح نہیں ہوتے بھلا دی جاتی ہیں اس وقت پوری دنیا میں ریسیشن آیا تھا اس کے باوجود یہاں پہ بہت بہتر تھے اس وقت پوری دنیا میں جو آئل کی پرائسز تھی وہ آسمان پہ تھی آج کمپیئر کریں تو بہت کم ہے لیکن اس کے باوجود آج کیا قیمت ہے آئل کی زیادہ ہے ہر ایک چیز میں اس کو تو ہمارے دور کو آپ چھوڑ دیں ابھی جب سے یہ آئے ہیں خیر سے خان صاحب اور ان کی پوری جو لوگ آئے ہیں آپ ایک ایک چیز کی قیمت اٹھا کے دیکھ لیں آٹا کتنے پہ ملتا تھا آج کیا ہے چینی دو سو پیصد زیادہ ہو گیا آم یہ کون آمدنی بڑی ہے عام آدمی کی عام پاکستانی کی عام جو بھی لوگ ہیں کیا ان کی آمدنیاں بڑی ہیں اگر ان کی آمدنی اچھا وہ اضافہ بھی ہوتا ہے تو کس کو ملتا ہے وہ سرکاری ملازمی ہوگا وہ کتنے ہیں پوری پاکستان میں کتنے ہیں پرسنٹیج چودہ لاکھ ہیں ٹوٹل لوگ پاکستان اور جو باقی لوگ ہیں ان کا کیا وہ کیا وہ خوشحال ہے تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ان کی ان پالیسیز کی وجہ سے یہ دوبارہ یہ ایک دفعہ پارٹی ہے پی ٹی آئی جو ہے نا یہ ون ٹائم پارٹی ہے یہ پالیسیز بنا پیپلز پارٹی کی پرانے لوگ رہے ہیں عبدالعفیز شیخ صاحب بھی آپ کے دور میں رہ چکے شوکر ترین صاحب آج کل جن کی تعریف نوید گمر صاحب رہتے ہیں جو ہمیں پورا یقین ہے ان کے طرف نہیں جائیں گے سکتا ہے اگلے سال اچھا نہیں ہے تو یہ آپ ہی لوگ پرانے لوگ ان کے ساتھ آکے یہ نئی پالیسی ہیں دیکھیں میں آپ کو اذکر انہوں نے کچھ ان کے اس میں اب شوکر ترین صاحب ہیں اب میں کہتا ہوں کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں لیکن اتنے سارے نا اہل ترینوں میں وہ کیا کریں گے سرے اب تھوڑا کراچی کی بھی سیاست پر آتے ہیں کراچی پیکج کبھی گیارہ سو ارب کبھی ایک سو باسٹ ارب کبھی کراچی کمیٹی اس میں کبھی نام آتا ہے سید غنی صاحب مراد علی شاہ صاحب بڑے بڑے نام ہم سنتے ہیں لیکن سرکو کا وہی حال ہے کراچی کے انفرسٹرکچر کا وہی حال ہے کئی کوئی بہتری تو ہوتی ہے نہ وفاقی حکومت کی طرف سے دکھائی دیتی ہے مراد علی شاہ صاحب ضرور بتاتے ہیں کہ شارف حیصل بنا دی ہے تارک روڈ بنا دیا انفرسٹری روڈ بنا دیا باقی بھی کراچی ہے دیکھیں یہ تین تو آپ نے خود ہی کہہ دیئے کہ بنا دیئے اس کے علاوہ بہت ساری سرکیں ہیں نہیں نہیں یہ تو آپ بتا رہے اس کے علاوہ بہت ساری سرکیم ہیں بہت سارے انڈر پاسز بنائیں اوور ہیڈ بریج بنائیں انفرسٹیکچر بہتر کیا پوری کوشش کی گئے کہ وہ مزید بہتری لائیں دیکھیں اصل ایشو یہ ہے کہ جو کراچی میں چاہیے فنڈز چاہیے اتنے اویلیبل نہیں ہیں اس کے باوجود جو بھی ہمارے فائننشلی ایشوز ہوتے ہیں اس کے باوجود جہاں پہ انویسٹ کی جاتی ہے اب وہ کسی کو نظر آتے ہیں کسی نے کچھ اور چشمیں پہنے ہوتے ہیں ان کو نظر ہی نہیں آتے ہیں ہم نے بجٹ کے دوسرے دن یہ بتایتا ہے کہ جو ترکیاتی بجٹ سندھ کا ہے وہ آبادی کے اعتبار سے پنجاب سے زیادہ ہے کہ پنجاب کو نوے عرب روپے دیا گیا اور سندھ کو ہم تیرانوے عرب روپے دے رہے ہیں تو ان کے جو انہوں نے فیگر سکوڑ کی اس کے ساب سے وہ سندھ کو بجٹ زیادہ دے ہیں دیکھیں اساد اومد صاحب ایسے بہت بھلے انسان ہیں بھلے مانس جس کو کہتے ہیں پی ٹی آئی میں کچھ لوگ ہیں لیکن وہ جوٹ جو ہے نا بہت سفید جوٹ بہت ایسے بول جاتے ہیں روانی سے بولتے ہیں دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں نا یہ ریکرڈ کا حصہ ہوتی ہیں آپ نے کہہ دیا لیکن جب آپ کی پی ایس ڈی پی کی بک آئی ہے جو آپ کا فیڈل بجٹ آیا اس میں کہیں ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے کہ جی آپ نے کوئی بہت زیادہ پیسے دے دی بلکل نہیں اچھا یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی اگر آپ جیسے کراچی کی بات کر رہے ہیں جی کراچی پہ کوئی فنڈ نہیں دیتی اور معیشت میں بڑا حصہ ہے ہم بہت معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ کراچی یا سندھ کے جو کنٹریبیوشن ہے وہ تو پورے وفا کی معیشت میں ہے نا سیونٹی پرسنٹ یا سکسی سیونٹ پرسنٹ جو ہے تو اگر وفاق کے پاس صرف جو اس وقت کہا جاتا ہے جی این ایف سی ایٹین امنٹمنٹ کے بعد سارا کچھ نیچے ہے آپ کیوں مانگتے ہیں وفاق سے اگر ان کے پاس صرف ڈیفینس بجٹ ہو اور اپنے اخراجات کا بجٹ ہو تو ہم کبھی بھی نہ کہیں لیکن جب ہم وہ پی ایس ڈی پی بک دیکھتے ہیں کہ جہاں سے پورا ملک چلتا ہے وہاں کے لئے اس میں کچھ نہیں رکھا جاتا وہاں کے لئے تو کسی یونین کانسل کا کوئی روڈ چھوٹی سی گلی رکھ دی جاتی ہے پانی کی لائنڈ رکھ دی جاتی ہے اور دیگر جگہوں پہ عربوں روپے کے بڑے بڑے روڈ رکھے جاتے ہیں بڑی پروڈجیکٹس دیے جاتے ہیں سب کچھ دیا جاتا ہے یہاں پہ نہیں رکھے جاتے ان تین سالوں میں ہو رہا ہے یا اس سے پہلے کے جو پانچ سال تھے نون لیگ کے اس میں بھی یہ ہوتا تھا اس میں بھی یہ ہوتا تھا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں دیکھیں جو این ایف سی ہے وہ صرف دو ہزار دس میں جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے تھے تب ہوا ہے دو ہزار پندرہ میں میاں صاحب کو کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا اس کے بعد خان صاحب کو کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا آج دو ہزار اکیس میں ان ایف سی دوبارہ نہیں آیا وہ ایک دفعہ ہی ہوا ہے اور پھر میں جو آپ بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسد عمر صاحب ہوں یا خان صاحب ہوں یعنی کہ جتنے لوگ ہیں وہ صرف باتیں کرتے ہیں اعلانات کرتے ہیں وائدے کرتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا یہ پی ایس ڈی پی بک جو ہے وہ تو ریکرڈ کا حصہ ہے نا میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا جو ہم کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سندھ حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کے احکامات پر چیف میسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے ان کی کیبنٹ نے اس دفعہ کراچی کے لیے ایک ہزار ارب سے زیادہ رکھیں اور ہماری بک میں ہیں اب جو اسد عمر صاحب دعویٰ کرتے ہیں یا ہمارے دیگر جو مہربان دعویٰ کرتے ہیں وہ دکھائیں کہ ان کی بک میں کیا ہے ان کی بک میں زیرا کے برابر جو ہے وہ اسکی میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں سندھ کی باتیں وہ بہت کرتے ہیں شاہ صاحب پھر نون لکھ کی گورنمنٹو پی ٹی آئی کی گورنمنٹو پیپلز پارٹی پر سندھ پر اعتبار کرنے کو اعتماد کرنے کو کیوں تیار نہیں یہ فرنڈ سندھ کا حصہ پیپلز پارٹی کو کیوں وفاق اپنے طور پر کام کرنے کو یہاں تیار ہے گرین لائن پروجیکٹ دیکھیں میں آپ کو آس کروں یہ جو پیسے انہوں نے دکھا ہے یہ کو ہمیں تھوڑی دیں گے ایسا نہیں ہے اپنے ہاتھ سے خرچ کریں گے خود دیکھیں وہ اپنے ہاتھ سے خرچ کر سکتے ہیں لیکن مجھے صرف ایک چیز بتائیں کہ کیا جو دیگر صوبے ہیں پنجاب ہے بلوجستان ہے کے پی ہے وہاں پہ کون خرج کرتا ہے جو فیڈرل بجٹ ہے وہ کون خرج کرتا ہے سندھ کیونکہ ان کی حکومت یہاں پہ نہیں ہے اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم خود آ کے کریں گے یا کوئی کمپنی بنا دیں گے یا کو جس طرح کریں گے مطلب یہ تفریق ہے ایک ملک میں رہتے ہوئے یہ جو اکائیاں ہیں ہم لوگ ان میں یہ ایک تفریق ہے صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ ان کی حکومت یہاں پہ لیں گے انہوں نے دیکھیں پوری کوشش کی کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہ آئے اور یہ دیکھیں یہ بہت چھوٹی بات آسان دو اور دو کیا ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں دو اور دو پانچ تو نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہماری جو پرفارمنس ہے جو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے اس کا جو صلح ہے وہ کس نے دینا ہے عوام نے دینا ہے دو ہزار آٹھ سے ہم لوگ یہاں کام کر رہے ہیں دو ہزار آٹھ سے میں جو سیٹیں ہمیں ملیں سندھ سے پھر جو دو ہزار تیرہ میں ملیں پھر جو دو ہزار اٹھارہ میں ملیں دو ہزار اٹھارہ میں ہمیں زیادہ سیٹیں ملیں اچھا پھر اس کے بعد ہی اب آجیں بائی الیکشنز پہ بائی الیکشنز جتنے یہاں پہ ہوئے ہیں وہ سب ہم نے ابھی جو ہواں جیتے ہیں ہیں بڑی مجورٹی سے جیتے ہیں اور جو سیٹیں پی ایم ان کی پی ٹی آئی کی تھی اب ابھی آپ کے سامنے ہی بات ہوئی کہ وہ پانچ میں چھٹے نمبر پہ آئے پی ٹی آئی بلکل یہاں پہ ملدیا میں کراچی میں ہماری سیٹیں بڑی ہیں اب جو جو الیکشن اب یہ کیا یہ جو روز کوئی آئے دن راگ علاپتے ہیں گورنر رول لگا دیں یہ کر دیں وہ کس وجہ سے کہ کراچی کے لوگوں پر وہ جو ایک دھونز دھاندلی کا روب تھا وہ ختم ہوا اب جو بھی الیکشن ہم بہت پور امید ہیں کہ جو آئندہ آنے والے الیکشن ہیں اس میں پیپلز پارٹی زیادہ سیٹیں لے گی جو ان کو کھٹک رہی ہیں کھٹک رہی ہیں یہ سب پریشان ہے اب وہ ہمارے کچھ دوست جو ہیں ایم کیوم کے وہ پھر وہی نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں صوبے والا کہ جی نیا صوبہ چاہیے لیکن کراچی میں اس پہ تو خیر پی ٹی آئی بھی متفق نہیں ہیں لیکن میں کراچی کی بات کرتا ہوں جس کا وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو یہاں کا کہتے ہیں کہ جی سارا ہمارا کراچی اس وقت کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ ان کی جو existence ہے جو ان کے راکین اسیمبلی ہیں وہ کہاں کہاں پہ ہیں کراچی میں ساتھ ڈسٹک ہے ٹھیک ہے جس میں صرف تین میں ان کے پاس نمائند کی ہے چار میں ہے ہی نہیں چلیں ساتوں آپ بنا چھے ڈسٹک ہیں ٹھیک ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم دیکھیں ان کی انہی وجہ سے جو یہ صوبے کی دو حصوں میں بانٹنا چاہتے ہیں یہاں جو لسانیت کی بات کرتے ہیں لوگوں نے ان کو دھتکار دیا ہے یہ اب بھی باز نہیں آتے ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے اس قائد کی چھوڑا اس قائد کو اس کی سوچ کو بھی چھوڑیں ہم تو ان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جو یہاں کے اردو بولنے والے ہمارے بہن بھائی ہیں ہمارے بزرگ ہیں ہمارے نوجوان ہیں انہوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے ان کی انہی باتوں کی وجہ سے یہ بہتری طرف نہیں جا رہے لوگ کیا بھول گئے بوری بند لاشیں بھتے خون خرابہ یہ جو ہڑتالے ہوتی تھی فیکٹریوں میں زندہ لوگوں کو جلا دیا وہ جو بارہ مئی کو یہاں پہ خون کی ہولی کھیلی گئی وہ نہیں بھولتے ہیں صاحب چلیں اختتامی علاماتیں شاہ صاحب آپ وزیرہ ٹرانسپورٹ بھی رہے ہیں کئی تاریخیں آپ نے ٹرانسپورٹ کی بسوں کی لانے کی بہت زیادہ دی ہیں اور وہ بار بار وہ کلپز بھی مختلف پروگرامز میں آپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تیرہ سال میں پاکستان پیپلز پارٹی سنو بالخصوص کراچی میں کوئی ٹرانسپورٹ کا منصوبہ کیوں نہیں دے سکی اسی کیا ہوگا دیکھیں اس میں بالکل ہم اس پر معذرت بھی کی ہے کہ یہ آ جانے چاہیے تھے لیکن ان میں بہت سارے ایشیوز ہوتے ہیں اس سال کے طور پر آپ نے گرین لائن کی بات کی آپ کو یاد ہوگا میڈیا پہ بھی موجود ہے جس طرح میرے کلپس موجود ہیں اس طرح میڈیا پہ میاں نواز شریف صاحب کے میاں شہباز شریف صاحب کے اور پھر خیر سے خان صاحب کے بھی میاں صاحب بھی اپنے زمانے میں آکے کہتے تھے کہ جی گرین لائن کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہے انفرائیسٹیکچر کمپلیٹ ہے بسز جو ہیں سندھ حکومت نہیں لاری ان کی نائے لیے پھر خان صاحب دو ہزار اٹھارہ میں آئے کراچی انہوں نے بھی آکے یہی بیان داگ جبکہ وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں بھی گرین لائن کا انفرائیسٹیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ لیے تو اب بتائیں کہ یہ کیا وجوہات ہوتے ہیں اس لئے اس میں کچھ ایشوز ہیں لیکن جہاں پہ اپنے بسوں کی بات کی بالکل ہمیں لانی چاہیے کہ یہاں پہ دو چار ایشوز ہوئے ہم نے بہت کوشش کی اب بھی جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں عویس قادر شاہ صاحب کچھ دن پہلے ہم کے ساتھ گفتو ہوئی ہے اب انہوں نے بھی انہوں نے کام کیا ہے اور بہت جل جو آن روڈ پہ آئیں گی پھر ہمارے جو دو بڑے پروجیکٹ ہیں ریڈ لائن کا اور جس طرح انہوں نے ییلو لائن کی بات کی وہ ان کا سارا پیپر ورگ یا جو بھی طریقے کار ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور ریڈ لائن ورلڈ بینک اور ایشین بینک کے توسط سے اسی سال اس کی گراؤنڈ بریکنگ شروع ہو دی تو یہ بالکل صحیح ہے جس کو ہم ہماری جس بات میں کوتائی ہے وہ ہم مانتے ہیں کہ وہ آنی چاہیے لیکن اس میں ہم نے نیت سے کام کیا وہ کیونکہ پورا ریکرڈ ہے جو بسز ہم لانا چاہ رہے تھے جس طرح دیکھیں آج کیوں بند ہیں جو دیگر شہروں میں بسیں شروع ہوئی تھیں وہ کیوں بند ہیں سبسیڈی کی وجہ سے کہ اس وقت یہاں بھی وہی لوگ آئے تھے کہ ہم یہاں بھی چلا کے دیتے ہیں اس میں سبسیڈی بھی تھی اندر ٹیبل بھی سب کچھ تھا بہت کچھ تھا لیکن وہ ہم چیزیں افورڈ نہیں کر دکتے اس لیے ہم نے وہ مارڈل یہ کوشش کی جس میں سبسیڈی کم ہو یہاں کے ٹرانسپورٹر سے بات کی انہوں نے ان کے ساتھ تہہ ہوا پھر ہم تین دفعہ ہم نے وہ اشتیارات دیئے اخبار میں ہر جگہ پہ کہ جی آپ آئیں لیکن وہ اس میں نہیں آئے اس میں ہم ان کو مارک اپ جو ہے وہ بہت کم کر رہے تھے گورنمنٹ خود اپنے ذمہ لے رہی ایٹی ٹونٹی کا ریشو رکھا تھا ایٹی پرسنٹ ہم لوگ انویسٹمنٹ ان کو دے رہے تھے لیکن وہ اس پلان پہ نہیں آئے وہ ابھی تک اخبارات کے اشتیارات اس زمانے کے اب بھی موجود ہیں لیکن ہمیں یہ کر لینا چاہیے تھا میں بہت پر امید ہوں کہ اب اس بہت جلد بسز بھی لائیں گے اور پھر یہ جو ہے ہمارا ریڈ لائن بھی شروع ہو جائے گی اس کا کام گرین لائن دیکھیں اب یہ ساری چیزیں دو ہزار اٹھارہ سے آہ وفاقی حکومت نے اپنے ذمہ لی ہے اس کا انفرائیسٹرکچر بھی اور پھر بسز بھی تو وہ ہم انظار کر رہے ہیں ہم پر امید ہیں کہ اس سال یا اگلے سال وہ بھی شروع ہو جائے چلنے شاہ صاحب سوالات بہت سار ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا بہت بہت شکریہ آپ نے خصوصی موقع پر اپنا اتنا قیمتی وقت دیا ناصر حسین شاہ صاحب موجود تھے گفتو آپ نے سنی اور امید دل آرہے ہیں کہ یہ یلو لائن اور ریڈ لائن یہ دو بڑے منصوبے جل دی کراچی کی سرکو پر ہمیں دوڑتے ہوئے ان کی بسیں نظر آئیں گی اور لوگ پھر اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے اس سے مستفید بھی ہو سکیں گے آج کئی عید کا خصوصی شوہ آپ نے ملاحظہ کیا دیکھنے کا بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے